اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّمَ اللَّهَ تَجْرِی فِي مَا اِذَ کَانَ الْمَعْمُورُ بِهِ اَمْرَنْ وَاحِدًا خَارِجِيًا مُسَبَّبًا اَنْ مُرَكَّبٍ مُرَدَّدٍ بَيْنَ الْاَقَلِّ وَالْاَكْسَرِ كَتْتَحَارَةِ الْمُسَبَّبَتِي اَنِ الْغُسْلِ وَالْوُزُوِئِ فِي مَا اِذَ شُكَّ فِي اَجْزَائِ مَا حَذَا لَسَّحِي ہماری بحث چلی تھی تصویر جامعے میں ہم نے بتایا تھا کہ نماز اگر اس کا ایک اثر ہے اور وہ یہ ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے اِنَّ سَلَا تَنْحَا نِلْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْلِ تو یہ اثر جو وہ ایک ہی محصر سے وجود میں آ سکتا ہے الْوَاحِدْ لَا يَسُرُونَهُ إِلَّا الْوَاحِدِ تو جب ایک ہی محصر سے ایک سبب وجود میں آ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے جتنے بھی اختلافات ہیں اختلاف ہیں وہ مصادیق میں ہیں ورنہ حقیقتِ صلاة ایک ہے تو وہ حقیقتِ صلاة جو ایک ہے وہ جامعے ہے تو اب اس جامعے کی تصویر میں بحث ہوئی تھی کہ وہ جامعے جو ہے وہ بسیط ہے یا مرکب ہے تو انہیں کہا تھا کہ مرکب نہیں ہو سکتا کیونکہ مرکب پہ بھی انہوں نے اشکال کیا تھا اس لیے کہ مثال کے طور پر اگر آپ مرکب لیں گے گیارہ اجزاء سے تو آجز کے لیے دس ہیں اور اگر آجز جو ہے وہ ہوائی جاز میں سفر کر رہا ہو تو پھر نو ہے پھر اسی طرح سے اور بھی جو ہے وہ کم ہوتے چلے جائیں گے تو امر مرکب میں اگر آپ کہتے ہیں نماز گیارہ جز کی ہے تو دس جز والی نماز نہیں ہوگی اور اگر کہتے ہیں دس جز کی ہے تو نو جز والی نماز نہیں ہوگی تو اسی امر مرکب نہیں ہو سکتا کہا اب امر بسیط ہو تو امر بسیط پر انہوں نے تین اشکال کیے تھے تو کہتا کہ اگر یا وہ مطلوب ہے مامور ان بے کا یا مطلوب ہے یا ملزوم مساویے للمطلوب ہے تو انہوں نے کہتا کہ اگر مطلوب ہو تو مطلوب جو ہے وہ امر سے متاخر ہوتا ہے تو صلاحات جب انسان انجام دے گا اس کے بعد پھر وہ وجود میں آئے گی اس سے پہلے وجود میں نہیں آئے گی تو جب اس کے بعد وجود میں آئے گی تو پہلے سے امر کیسے ہو گیا تو ایک چیز جو پہلے سے ہے ایک چیز جو پہلے سے ہے اسے بعد میں آپ اقص کرے شرط کی عنوان سے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ ایک چیز جو مقدم ہے وہ متاخر ہو جائے اور یہ صحیح نہیں ہے تو پھر کہتا ملزوم مساوی ہو تو اس پر انہوں نے یہ اشکال کیا تھا کہ نماز کی جگہ آپ مطلوب رکھ دیں تو یہ صحیح ہے جس طرح سے بشر اور انسان مترادف ہیں تو کیا مطلوب اور نماز مترادف ہیں پھر تیسرا اشکال یہ کیا تھا کہ اس امر بسیط پہ بھراج جاری نہیں ہو سکتی دوسری بات کونسی دوسری بات کونسی یا اس طریقے کے لوگ تو نماز کی ضرورت ہی نہیں مقصود حاصل ہو گیا یا جنت حاصل ہو گئی تو ابھی بارت کی ضرورت ہی نہیں یعنی اس میں جب وہ طہارت کے بھی رتبے ہوتے نا تو اگر انہیں مثال کے طور پر ایک رتبہ طہارت کا حاصل ہو گیا تو وہاں تک مطلوب تھوڑی ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ طہارت حاصل ہونی چاہیے دوسری بھی ضروری ہے نا جیسے آپ نے کوئی چیز بنا لی ہے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے کبھی بھی ہم شیطان ہم لگ رہے ہیں آپ کے عمال کے ضرور آیا کر سکتا ہے تو اس کی ڈیفنس مسلسل اس کو رکھنا پڑے گا مرتے لیں یہ بھی پوائنٹ ہے جو انہوں نے کہا خوب پارت میں کہہ رہا ہی کہ انہوں نے یہاں پر اس کو جواب میں یہ جو اشکالات کی ہیں اس کو کہہ مطفوع ان مطفوع ان میں یہ جو بات ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ شیخ مرویج نے اس کی وضاحت یہ کہ خبر لکولی ولشکال تو وہ جو شروع میں انہوں نے کہا اس سے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ولشکال ولشکال کہاں کہا ہے ہاں ولشکالو فی ہے تو ولشکالو فی ہے اس کا جواب ہے مطفوع ان یہ اشکال جو ہے وہ شیخ نے کہا کہ مطفوع ان بین الجام انما ہوا مفہوم ان واحد اب یہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ دف ان لہو وحاصل ہو انہ نختار یہ میں یہ شرح سے پڑھو نا شیخ مرویج کی انہ نختار وشکت ثانی وہو قوم الجام ملزومن مساوین للمطلوب جام جو ہے وہ ملزوم مصاوین ہوگا مطلوب کے جو انہوں نے دوسرا احتمال لیا تھا وہو قوم الجام بسیطن لا مرکبن تو کہا اس میں جو انہوں نے اشکال کیا تھا کہ بھرات جاری نہیں ہو سکتی وہ اشکال اس میں نہیں آئے گا کہنے توضیح اس کی یہ ہے کہ مامورن بے کبھی جو ہے وہ ماتی ان بے سے الگ ہوتا ہے جو وجودا جو ہے متحد نہیں ہوتے نظیر تغایر وجود المسبب لی وجود سببی جیسے آگ اور دھوان دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں جیسے تحارت حدثیہ ایک کیا ہے مغاینہ تن وجودا لے اسبابیہ من الغسل والوزوئے ونہوئے امان تحارت حدثیہ اثر ہے جو حادث ہوتا ہے کس سے وزو یا غسل سے تو وزو اور غسل سبب ہے اور تحارت جو اس کا اثر ہے فَإِذَا شَكَ فِي دَخْلِ شَيْءٍ اندر شک ہو کہ یہ اسباب تحارت ہے یا نہیں ہے تو اس میں قائدہ اشتغال جاری ہوگا تو کہنے ہی ایک صورت تو یہ ہے کہ ماتی ان بے ماتی ان بے معمول ان بے سے الگ ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ متحد ہے لکھیں اس کو اوپر لکھیں متفوع ان متفوع ان پہلے لکھیں عبارتِ کفایہ متفوع ان اس کے نیچے لکیر لگائیں اس کے نیچے سے لکھنا شروع کریں آخندِ خُرْحَسَانِي نے لکھے آخندِ خُرْحَسَانِي نے عمرِ بسیط پر ہونے والے اشکال کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ اشکال باطل ہے ہمارے بسیط پر ہونے والے اشکال کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ ہم دوسری صورت کو انتخاب کرتے ہیں جہاں عمرِ بسیط عمرِ بسیطِ جامے جہاں عمرِ بسیطِ جامے مطلوب کا ملزومِ مساویو یہ سلائیں ہیں ملزوم لازم لازم جو ہے وہ لازمہ تو اس کا یہ ہے نا کہ تنہان الفاشائے والمنکر تو ملزوم وہ حقیقت ہو جائے گی جس سے یہ اثر پیدا ہوتا ہے تنہان الفاشائے والمنکر قربان و کلے تقریب میراج المومن یہ جو جتنی بھی حدیثیں آئیں ہیں ان کا محمول صرف آپ لے لیں تو وہ اثر ہو جائے گا اور جو موضوع ہے وہ اس کا ملزوم ہو جائے گا جہاں عمرِ بسیط جامے مطلوب کا کیا لکھا جہاں عمرِ بسیط جامے مطلوب کا جامے ملزومِ مساویو ملزومِ مساویو یہ ملزوم جو ہے تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے اس کو سمجھنا نا لیکن اس صلح کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو پھر جو وہ صحیح ہو جائے گا تو ملزومِ مساویو صرف استادوں میں بھی اثر تشریش ہے یعنی کہ استاد بھی اثر کبھی لازم وہ ملزوم کبھی ملزوم کو لازم پڑھا ہے ہاں تو ابھی تو ملزوم کی بات ہو رہی ہے تو لازم تو لازمہ تو اس کا حبو ہو جائے گا جو اثرات اس پر مترتب ہوتے ہیں اور یہ کہ مطلوب نہیں ہے مطلوب کا مصاویے ملزوم ہے یعنی ملزومِ مساویے تو یعنی ایک مترادف چیز ہے مطلوب سے مطلوب کے آس پاس کی چیز ہے مطلوب کے برابر کی چیز ہے جس سے وہ اثر وجود میں آتا ہے تنہان الفاشائب والمنکر تو وہ لازم ہو جائے گا اور یہ ملزوم ہو جائے گا یہ اس صلح ہو گئی ٹھیک ہے اب اس صلح سمجھ گئے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملزوم ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یہ اشکال کیا تھا کہ اس میں براج جاری نہیں ہو سکتی اور اصولیوں نماز کے اجزاء و شرائط میں جب شک کرتے تو براج جاری کرتے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا یہ آپ نے اشکال کیا تھا تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہی سے بات شروع کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ ہم شکسانی کو انتخاب کرتے ہیں جہاں پر جو جامع ہے وہ جامع قدر جامع تمام نمازوں کے درمیان جو قدر جامع ہے وہ قدر جامع مطلوب کا ملزوم مصابی ہے اب اگر آپ اس پر اشکال کریں گے کہ یہاں براج جاری نہیں ہوگی تو اس کا جواب دے رہے ہیں اب لکھیں اور اس میں لکھیں اور اس پر براج جاری نہ ہونے والا اشکال کوئی نہیں کر سکتا اور اس پر براج جاری نہ ہونے والا اشکال کہ براج جاری نہیں ہوگی یہ اشکال اس پر کوئی نہیں کر سکتا اب دیکھیں وضاحت جو شیخ مرویج کی ہے اور شیخ مرویج ایسی وضاحت کرتے ہیں آپ کو لگے گا کہ اپنی جیب سے لے کر کیا ہے شیخ مرویج لیکن جب آپ کتاب پڑھیں گے تو دیکھیں گے پوری کتاب انہوں نے آخوند کی جو ہے وہ اتار دیا ہے یعنی اپنے پاس سے ایک چیز بھی اس میں اضافہ نہیں کی تو یہ بعد میں ابھی پہلے تو ان کی وضاحت لیکیں پھر اس کے بعد ہاں تو وضاحت کے لیکن وضاحت اس کی یہ ہے لیکن وضاحت یہ کہ مامورن بے مامورن بے کی دو صورتیں ہیں نمبر ایک لگاؤ مامورن بے نمبر ایک مامورن بے نمبر ایک اچھا نمبر ایک ہی لگا لے نا نمبر ایک ہی کر دے اس کو نمبر ایک یہ ہے ایک صورت یہ ہے کہ مامورن بے ماتی ان بے سے وجودن الگ ہوتا ہے دیکھیں نا یہ جیسے اس کی مثال لکھیں جیسے وہ غوسل کرتے ہیں پاکیزہ کرتے ہیں پھر غوسل کرتے ہیں اس کے بعد طہارت آپ کو حاصل ہوتی ہے طہارت حاصل ہوتی ہے نا تو غوسل سبب کیا تھا اس کا غوسل تو ملزوم کیا تھا غوسل اور لازم کیا تھا طہارت حدسیہ یہ صلاح شایخ کی طہارت حدسیہ حدسیہ سے لگتا ہے ایسے جیسے حدث ہوا نہیں تحارت حدثیہ یعنی حدث سے آپ کو تحارت حاصل ہوئی ہے لکھے کیا لکھا ہاں یہاں پر لکھے یہاں پر وضوح اور غوصل ملزوم ہے اور تحارت اس کی لازم ہے اچھا جیسے عام اس میں جو ہے یہ تو انہوں نے پیٹنٹ اسی کی مثال دی نا جیسے ہم عام مثال دیں تو آگ اور دھوان اس میں جو ہے وہ آگ اور دھوان دھوان جو ہے وہ ملزوم ہے اور آگ لازم ہے صحیح جیسے غوصل اور تحارت حدثیہ غوصل اور تحارت حدثیہ غوصل لازم ہے اور تحارت جو ہے وہ ملزوم ہے اچھا اب آپ اس کے بعد بتائیے کہ جیسے آگ ہے آگ جو ہے وہ ملزوم ہے اور آگ ملزوم ہے اور دھوان کیا ہے لازم ہے دھوان لازم ہے یا آگ ملزوم ہے آگ ملزوم ہے میرے بھائی ادھر ابھی بتا تو رہے ہیں آپ کو کہ غوصل کرنے سے تحارت وجود میں آتی ہے تو ملزوم کون ہوگا غوصل اور تحارت کیا ہوگی اس کی لازم تو یہاں پہ نہیں آپ آج مجھے لگ رہے کہ دماغ یہاں نہیں ہے آپ کا جب آپ آج جلاتے ہیں تو دھوان نکلتا ہے نا تو آگ کیا ہوئی لازم ہوئی ملزوم ہے لازم تو دھوان ہوا ہاں ٹھیک ہے اتنی دیر سے میں یہ چیک کر رہا تھا کہ سو کون رہے ہیں اور جا کون رہے ہیں الٹا بولا تھا میں اتنا ہوا نہیں ہے صحیح صلح سمجھ لیں گے تو بھی مسئلہ نہیں ہے اس صلح صحیح بنیاد پہ ہوتا ہے یہ بنیاد آپ کے کتنی مضبوط ہے کتنی نہیں ہے سارا گیم اسی کا ہے تو لازم کیا ہے دھوان آگ جلانے سے دھوان نکلتا ہے نا دھوان اس کا اثر ہے سبب جو وہ آگ جلانا ہے دھوان اس کا اثر ہے تو غوصل آپ کرتے ہیں آگ جو وہ زہمت کرتے ہیں پانی بہاتے ہیں پورا پاک کرتے ہیں اپنے آپ کو پھر غوصل کرتے ہیں اس سے طہارت حدثیہ حادث ہوتی ہے یعنی وجود میں آتی ہے تو وجوداں وجوداں اب دھوان تو اوپر چلا گیا اور آگ نیچے جل رہی ہے تو وجوداں دونوں جو ہے وہ لازم اور ملزوم دونوں ایک دوسرے سے کیا ہے تغائرِ وجودی رکھتے ہیں لیکن ہاں کہہ سکتے ہیں لیکن ابھی جو وہ یہ وجوداں وجود کے لحاظ سے لازم اور ملزوم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں یہ ایک صورت ہوگئی وجوداں لازم اور ملزوم ایک دوسرے سے کیا ہے الگ ہیں آگ نیچے جل لیے ایک دوسرے سے ہلگ ہیں تغائرِ وجودی رکھتے ہیں تغائرِ وجودی رکھتے ہیں تغائرِ وجودی رکھتے ہیں اس کو اگر آپ بولنا چاہے ہیں ہمیں سال کے طور پر جو وہ تہارت کہاں حاصل یعنی اجاد کہاں ہوئی تہارت غسل خانے میں اب تہارت لیے لیے پھر رہے ہیں تو غسل خانہ بھی لیے لیے پھر سکتے ہیں ہاں غسل خانہ تو نہیں لیے لیے پھریں گے آپ وہاں یہ چیز حاصل ہو گئی جب حاصل ہو گئی تو اس کا وجود وہیں رہ گیا آپ جو وہ باہر آگئے اب آپ جہاں بھی جانے تہارت آپ کے ساتھ ساتھ ہے جیسے دعا ہے اب آگ جلائی تو دعا چلا گیا اوپر اور آگ کیا ہوا نیچے رہ گئی تو یہاں پہ جو لازم اور ملزوم ہیں وہ دونوں تغائرِ وجودی رکھتے ہیں ان کا وجود ایک دوسرے سے الگ ہے یہ ایک صورت ہو گئی دوسری صورت ہے لکھیں دوسری صورت نمبر دو لکھتے ہیں جہاں پر معمورن بے اتنے مشکل نہیں یہ آسان ہے جہاں پر معمورن بے معتیون بے سے وجوداً ایک ہو جہاں پر معمورن بے اور معتیون بے وجود کے لحاظ سے ایک ہو جیسے انہوں نے مثال دی جیسے میں کلی طبعی اور اس کے افراد ایک ہو جیسے کلی طبعی اپنے افراد کے ساتھ کلی طبعی کی کیا مثال ہے کلی طبعی کی مثال جو ہے وہ جیسے انار ہے تو انار جو ہے وہ ایک وہ انار ہے جو یورپ میں ملتا ہے ایک انار جو یہاں ملتا ایک انار جو ہے وہ درخت پر لگا ہو ہے ایک انار جو ہے وہ فریج میں رکھا ہے ایک انار کہاں تو یہ سارے انار ہیں لیکن کیا ہے کلی انار ان کے ساتھ ہیں تو وجود کلی کا جو وجود ہے وہ فرض سے تغایر وجود ہی نہیں رکھتا اس کے ساتھ ساتھ ہے جیسے آپ نے کہا انسان تو انسان جو کلی انسان ہے آپ جیسے مثال یہ طور پر لکھیں محمد علی آپ کا کیا نام ہے زہیب محمد علی زہیب آپ کا راشد محمد علی زہیب راشد اور شبیہ حیدر انسان ہے عزر کجھے وہ خارج کر دیا وہ کامرہ میں محمد علی زہیب راشد اور شبیہ حیدر انسان ہیں تو آپ نے کیا کیا یہ ادھر دیو کاپی لے کیا آپ میں پاس محمد علی زہیب راشد اور شبیہ حیدر پھر میں نے کہا انسان ہے تو یہ کلیہ طبعی تھا کلیہ طبعی کو کلیہ طبعی کو میں نے حمل کیا قضیے میں کلیہ طبعی کو اس کے لیے گا کلوز کر کے وہ کلوز میں بالکلیر نظر آئے ٹھیک ہے تو کلیہ طبعی کو حمل کیا انسان کو حمل کیا کلیہ طبعی کو کس کے اوپر فرد کے اوپر کا محمد علی انسان ہے زہیب انسان ہے راشد انسان ہے شبیہ حیدر انسان ہے تو کلیہ طبعی ماہ افراد ہی وجود کے لحاظ سے متحد ہیں اس لیے کہ کلیہ کا وجود جب بھی مجسم ہوتا ہے فرد کی صورت میں مجسم ہوتا ہے ورنہ اس کا کوئی بھی الگ سے وجود نہیں ہے سب میں ایک ہی ہے وہ ایک ہی ہے اسی ہی اللہ ایک اللہ ایک ہے وجود ایک ہے ٹھیک ہے نا تو اب جتنے بھی کلیہ طبعی چلے جائیں گے وہ سارے کے سارے جتنے بھی کیا ہے انسان ہے ایک میرے دوست کے والد تھے میرے دوست مالانہ رہانہ در ان کے والد تھے تو ان سے بڑی بات چیت رہتی تھی الاباد کے تھے وہ تو ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا اپنے قائد عظم کو دیکھا تو کہا ہاں میں نے قائد عظم کو دیکھا ایک دفعہ الاباد میں بہت لوگ جمع ہوئے گھنٹوں ہم نے انتظار کیا پھر قائد عظم آئے اور انہوں نے صرف یہ بتایا پھر وہ چلے گئے اتنا ہی ٹائم تھا ان کے پاس تو آئے تو کہا انہوں نے انگلی سے یوں کر کے اشارہ کیا اور کہا ہم سب ایک ہیں صرف یہ یہ پیغام دیا کیا ہم سب کیا شخصیت تھی کیا ان کی ابوہت تھی کیا وہ عظمت تھی کیا اٹریکشن تھی کہ لوگ لاکھو کڑوڑو انسان جو ہیں مسلمان ان کے لیے مرتے تھے وہ نہیں تھا پھوٹ وہ کیا کہتے ہیں جوتوں میں ڈال بٹ رہی ہے ایسا نا کہ پھوٹ اور اختلاف نہیں تھا ان کی شخصیت کے اوپر جو ہے اتنا وہ تھا کہ گاندھی جیسا شخص بھی جو ہے وہ ان کو بولتا تھا قائد آزم یعنی گاندھی کی جو نوکرانی تھی وہ شید مسلمان تھی تو بہرحال ابھی مطلب ہم بات کر رہے ہیں قائد آزم کی تو تو کہا کہ کلی جو ہے وہ متحد ہوتا ہے وجودا اپنے افراد سے یعنی کلی کا کوئی وجود نہیں ہوتا مگر جو اس کے افراد کی صورت میں ہوتا ہے جو وجود اس کے مسادیق میں ہوتا ہے ورنہ کلی جو ہے وہ لا موتنا لہا اللہ الذہن ذہن میں ہوتا ہے مفہوم ہے تو کلی طبیعی وجود کے لحاظ سے اپنے افراد کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ مطلب انہوں نے بتایا ابھی ٹھہر جائے تو تو کہنے کہ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ مامورن بے اور ماتیون بے تو کبھی مامورن بے وجود کے لحاظ سے ماتیون بے سے ممتاز ہوتا ہے اور کبھی مامورن بے ماتیون بے سے جو وہ وجود کے لحاظ سے ایک ہوتا ہے تو کہنے اس صورت میں جب کہ مامورن بے متحد ہو کس کے ساتھ ماتیون بے کے ساتھ تو شک لا محالہ پلٹے گا کس میں مامورن بے میں جو ماتیون بے جب جب مثال کے طور پر جیسے مثال کے طور پر ایک شخص آجز ہے اس کو سخت ہو رہا ہے مشقت ہو رہی ہے کھڑے ہونے میں ہو سکتا ہے کھڑا لیکن مشقت ہو رہی ہے درد ہو رہا ہے اس کو کھڑے ہونے میں تو اب یہ شک کر رہا ہے کہ میرے لئے کھڑا ہونا قیام یہ جزیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا تو جو مجھ تاہید اب یہ جو میں بیان بتا رہا ہوں یہ ذہنوں میں پہلے رکھ لو پھر اس کے بعد آپ لکھ لینا تو اب مثال کے طور پر اس کو شک ہو رہا ہے کہ جو میں نماز اگر بیٹھ کے پڑھوں گا تو اسے بس بس ہو رہا ہے کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا یہ ایک مثال میں نے دی دوسری مثال صرف دوں گا کہ ایک شخص جو تیمم سے نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ میری نماز قبول ہے یا قبول نہیں ہے اور پتہ نہیں یہ کفایت کرے گی اس نماز سے جو بزوالی نماز ہے کفایت نہیں کرے گی تو یہ جو اس کو وسوسہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قائدہ اشتغال جاری کر دو سبھت تو قائدہ اشتغال جاری کر دو اور کیا ہوگا اور قائدہ اشتغال جاری کر دیں گے اور کہیں گے کہ بھئی آپ کھڑے ہوگے نماز پڑھیں آپ کو جب تک طاقت ہے کھڑے ہوگے نماز پڑھیں آپ قیام جو وہ جو ارکان میں سے جوز ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ جب بول دیا تو بچارہ کھڑے ہوگی پڑھے گا تو کیا کیا برا جاری نہیں کی لیکن کہہ رہے ہیں جب شک کس میں ہوا مامور ان بے میں ماتی ان بے میں شک کس میں ہوا شک کس میں ہوا کہ جو نماز وہ پڑھ لیا ابھی سنو درہا شک اس میں ہوا کہ جو نماز وہ پڑھ لیا ہے بیٹھ کے اس میں اسے شک ہو رہے کہ کیا یہ کفایت کرے گی اس نماز سے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی میرے لئے تو یہاں پہ یہ کہتے کہ جب وجود ان دونوں کا ایک ہے اور شک ہوا ماتی ان بے میں تو وہ شک سرائیت کر جائے گا مامور ان بے میں اور جب شک سرائیت کر جائے گا مامور ان بے میں تو براہ چاری ہو جائے گی یہاں پر ایک اشکال رہے کہ جب انسان کے جس کا پیر کٹ جائے تو یہ تو نہیں کہا جاتا ہے کہ انسان جو بغیر ہاتھ کبھی ہوتا ہے بغیر پیر کبھی ہوتا ہے انسان تو وہی ہوتا ہے جس کے سارے آزاں ہوں اسی طرح سے اس کو اس طرح سے دلیل بنا نہیں انسان انسان جو ہے وہ نہیں انسان ہاتھ اور پاؤں کا نام نہیں ہے اگر ایک شخص کا ہاتھ کٹا ہو تو انسان نہیں ہے کیا جس طرح اس کو دلیل بنا رہے ہیں کہ بھئی گیارہ جو اس کی نماز ہوتی ہے اور بھی دس کی بھی ہوتی ہے اور دس والی ہوتی ہے ہوتی گیارہ والی ہے اگر ایک کوئی آجیز ہے تو اس کو آپ بنا کے ابھی تو اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ مکلف ہے یا نہیں ہے ایک نٹ آجیز جو ہے وہ ایک شخص مسافر ہے تو اگر نماز چار رکعت ہے تو مسافر پر دو رکعت کیوں ایک شخص مسافر ہے مسافر کے لئے کتنی ہے تو اس کے لئے تو چار رکعت ہے اس کے لئے دو رکعت اب ایک شخص جو ہے وہ اس نے سفر میں تھا واپس آگیا اب یہ دوبارہ جو ہے وہ دو رکعت والی نماز چار رکعت سے کفایت کرے گی یا نہیں کرے گی اگر ایک شخص نے اولے وقت میں سفر میں دو رکعت نماز پڑھ لی تو چار رکعت گھر میں پہنچ گیا ابھی چار رکعت پڑھے گا نہیں پڑھے گا ہاں بولیں گے بولیں گے کیونکہ انسان جس حقیقت کا نام ہے وہ حیوان ناتق ہے یہ کوئی کہیں گے بغیر ہاتھ کا بھی انسان پیدا ہوتا ہے بغیر ہاتھ کا انسان پیدا نہیں ہوتا ہم یہ نہیں کہیں گے یہ تو جسم اور جسمانیت کی بات ہے ہم تو حقیقت انسان کی بات کر رہے نا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مطلب پہلے آپ یہ سمجھ لیں آپ یہ سارے اشکالات کو اپنے دماغ سے نکالیں ابھی ابھی جو مطلب سمجھایا جا رہا ہے صرف اس کو سمجھا دیکھیں قائدہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جہاں پر شک ہو کس میں شک ہو اجزہ اور شرائط میں جیسے مثال کے طور پر مجھے شک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے گیارہ اجزہ کو واجب کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے بارہ اجزہ کو واجب کیا ہے قنوط واجب ہے نماز میں یا قنوط واجب نہیں ہے تو اگر ایک فقی کو شک ہو جائے اس میں کہ گیارہ واجب ہیں یا بارہ واجب ہیں تو یعنی وجوب دائر ہے کس میں اقل و اکثر میں تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اکثر سے جو ہے وہ برات جاری ہو جاتی ہے کیونکہ یہ شک سرائط کر گیا کس میں اجزہ اور شرائط میں تو یہاں پر جو ہے وہ برات جاری ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے گیارہ چیزوں کو فرض کیا ہے ٹھیک ہے ہے اب اسے یہ شک ہو خاص ہو رہا ہے کہ میں نے جو نماز پڑھی اس میں گیارہ اجزہ تھے یا گیارہ اجزہ نہیں تھے یہاں اگر رکن نور خیریر رکن کی بھی بات کر لیں تو اسے شک ہو رہا ہے کہ میں نے ارکان کو صحیح سے انجام دیا یا ارکان کو صحیح سے انجام نہیں دیا تو جب اسے شک ہو کہ اس میں ماتی انبہ میں معمور انبہ میں کوئی شک نہیں ہے ماتیون بے میں شک ہے کہ ماتیون بے کیا پورے کے پورے گیارہ ہیں یا نہیں ہیں تو یہاں پر قائدہ اشتغال جاری ہوگا اس سے کہیں گے دوبارہ نماز پڑھ بھائی تیری نماز مطابق ہونی چاہیے جو اجزہ اور شرائط کی ہیں تو یہاں قائدہ اشتغال جاری ہوتا ہے تو قائدہ اشتغال وہاں جاری ہوتا ہے جہاں پر شک ماتیون بے میں ہو لکھیں اس مطلب کو یہ بھی آپ کے لیے نیا ہے کیونکہ اصول بہرحال اصول ہے اصول پڑھنے سے اصول ابھی آپ کو بہت پڑھنا پڑھے گا تو لکھیں جہاں پر شک ہاں شک جہاں پر شک ماتیون بے میں ہوگا ایک تیر کا نشان لگاؤ ادھر دیکھائیے جو شک جو شک ہے نا یہ کس میں ہے ماتیون بے میں بس اتنا ہی لکھ دیں شک ماتیون بے میں یہاں پر جو قائدہ اشتغال جاری ہوگا اور جہاں پر شک کس میں ہو مامور ان بے میں ہو تو وہاں پر کیا ہوگا قائدہ براد تو اب یہ بات یہی سمجھ جائیں نا آپ تو پورا درد سمجھ جائیں گے آج کا صرف اتنی سی بات سمجھ جائیں ہاں کتنی آسان ہے جہاں پر شک مامور ان بے میں ہوگا وہاں براد جاری ہوگی کیونکہ یہ عمر میں شک ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دس سیزن فرض کی تھی نماز میں یہ بارہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم میں شک نہیں آنا چاہیے تو کیا ہو جائے گا براد جاری ہو جائے گی یعنی اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کی کیونکہ فرض کی ہوتی تو صحیح سے پہنچایا ہوتا ابھی جو ہم بحث کر رہے ہیں مطلب کسی بھی مشتہید کو اگر شک ہو جائے اس بات میں کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے بارہ اجزاء رکھے ہیں یا دس رکھے ہیں تو اگر اسے شک ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں شک نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے وہاں پہ براد جاری ہو جائے گی کہاں دس رکھے ہی ہیں نا کہاں دس رکھے ہیں تو اکل و اکثر ہو گیا تو دو پیسے براد جاری ہو جائے گی دس جو ہے وہ واجب ہو جائیں گے یہ تو یہاں پر یہ ہم نے قائدہ آپ کو بتا دیا اب اسی قائدے میں یہیں پہ دیکھو ادھر دیکھو ایسے لکھو یہ دیکھو ایسے اتنا شورٹ فارم میں لکھتے نا اس طرح ایکویشن بنا کے اب اسی سمجھ سمجھاتا ہوں آپ کو اب یہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو ادھر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ماتیون بے اور معمورن بے ماتیون بے اور معمورن بے وجودان الگ الگ ہیں تو اگر شک ہوا ماتیون بے میں اور اس کا وجود الگ ہے تو جو ہے وہ قائدہ اشتغالی رہے گا براد جاری نہیں ہوگی لیکن اگر ماتیون بے اور معمورن بے وجود کے لحاظ سے ایک ہو جائیں جیسے کلیہ طبیعی اور اس کے افراد ایک ہوتے ہیں تو جب بھی شکو گم آتی انبے میں تو وہ سرایت کر جائے گا کس میں معامل انبے میں اور برات جاری ہو جائے گی تو آپ نے جو بات کہی کہ برات جاری نہیں ہو سکتی یہ اس وقت صحیح تھی جب تغایر وجودی ہو اور جب وجود ایک ہو تو پھر برات جاری ہو جائے گی اگر وجود ایک ہو تو اشتگال جاری ہوگا یار ابھی پہلے سمجھ لو بابو مطلب سمجھا رہے ہیں آپ کو ادھر یہاں پہ رکھیے دوبارہ مطلب سمجھا رہے ہیں ابھی آپ کے جو مطلب مطلب جو ہے وہ ابھی آپ کے دماغ میں ابھی کچھا ہے مطلب سمجھیں پہلے ادھر دیکھئے یہ ہے ماتی انبے یہ ہے معمور انبے دو صورتیں ہیں شیخ مراویج کہہ رہے ہیں دو صورتیں ایک صورت یہ کہ یہ وجود کے لحاظ سے الگ الگ ہیں جیسے وضو اور غوصل طہارت حدیسیہ سے الگ ہے تو اس کے بجائے لکھو وضو اور غوصل اور اس کے بجائے لکھو طہارت حدیسیہ دونوں الگ الگ ہیں یہ جیسے آگ ہیں یہ اور یہ دھواں ہیں تو دھواں اوپر اُڑ گیا اور آگ یہاں رہ گئی تو جب یہ الگ الگ ہوں گے اور اس میں شک ہوا کس میں شک ہوا ماتی انبے میں شک ہوا اور یہ یقینی ہے تو جب یہ یقینی ہے اور اس میں شک ہوا تو یہ تو آپ کو ایجاد کرنا ہی کرنا ہے جب اس میں شک ہوا دوبارہ آپ کو انجام دینا پڑے گا دوبارہ انجام دینا پڑے گا کہ یہ حاصل ہو جائے صحیح لیکن جب یہ دونوں ایک ہیں وجود کے لحاظ سے دونوں کیا ہیں ایک ہیں الگ الگ نہیں ہیں تو اگر اس میں شک ہوا تو وہی شک اس میں سرائط کر جائے گا مامورن بے میں اور وہی شک اس میں ہو جائے گا امرِ خدا میں اور امرِ خدا میں شک نہیں ہوتا تو برات جاری ہو جائے گی برات جاری ہو جائے گی یہ بات کہہ رہے ہیں یہ مطلب ہے جو مجھے بولا کہ سو مرتبہ آپ اللہ اکبر بولیں اور میں شک کرنے لگا مطلب کی یار سو ہوئے نہیں ہوئے تو پھر مجھے سو کرنے پڑھیں گا بلکل 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 شابش تو یہ یہ ہو گئی بات آپ کی جو ہے وہ یہی مطلب ہے اب یہ مطلب تو ہو گیا اب میں صرف بھارت اوپر سے پڑھ کے اور ختم کر دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مطفوع بے ان الجام انما ہوا مفہوم واحد منتظہ انحاز مرکبات مختلفت زیادتا و نقیستا بے حسب اختلاف الحالات متحد ماہا نہوہ اتحاد کہ یہ جو مفہوم واحد ہے یہ انتظا کیا گیا ہے مختلف مرکبات سے جو کم اور زیادہ ہوتے ہیں جیسے قبلے کی شرط جہاز میں چڑھنے والے کے لیے یا قیام کی شرط آجز کے لیے یا پانی کی شرط غیر واجد للماء کے لیے بے حسب اختلاف حالات متحد ان ماہا متحد اتحاد وجودی رکھتے نہوہ اتحاد اور اس میں جو براج جاری ہو جائے گی وَإِنَمَا لَا تَجْرِی فِي مَعِذَكَانَ لیکن جب مامور اب ان کی عبارت پر نہیں جائیے کہ مطلب آپ سمجھ چکے جب مامور ماتیون مے سے الگ ہو وجود کے لحاظ سے تغایور وجود ہی رکھتا ہو تو جب مامور مے الگ ہو امر واحد خارجی مسبب ہو جو مرقب سے وجود میں آیا ہے اور اقل و اکثر کے درمیان مردد ہو جیسے وہ تحارت جو وجود میں آتی ہے غلسل سے یا وضو سے فی مائزہ شکف یہ اجزائی جب آپ کو نے اس کے اجزاء میں شک کیا مثال کے طور پر ادھر دیکھیں جیسے اگر کوئی جنوب ہو گیا اور وہ وضو کر کے شک کر رہے کہ میں تحارت حاصل ہو گئی یا نہیں ہو گئی اب یہ مثال میری طرف سے تو یہاں پر جو ہے وہ تحارت حاصل نہیں ہو گی یہاں پر براج جاری نہیں ہو سکتی ٹھیک یہاں دو ترقی ہوتی ہے نا اگر شک ایک طرح ایک طرح پہلا شک جو ہوتا ہے وہ اجزاء میں ہوتا ہے دوسرا شک تحارت میں تو یہ دو اجزاء ہو گئی ٹھیک ہے یعنی شرائط میں اور اجزاء میں اور شرط بھی جو ہے وہ ایک طرح کا جوس ہوتا ہے تو جب شک ہوا اجزاء اور شرائط میں تو ایک دفعہ شک ہوتا ہے جو مکلف انجام دے رہا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے ایک دفعہ شک ہوتا ہے جو مولا نے حکم کیا اس میں ہوتا ہے جو مولا نے حکم کیا اگر اس میں شک ہوگا تو براج جاری ہو جائے گی کیونکہ مولا کے حکم شک نہیں ہو سکتا اور اگر اس میں شک نہیں ہو رہا وہ یقینی ہے اور جو ماتیون بے ہے اس میں شک ہے تو وہاں اشتغال جاری ہوگا کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ جو خوک مجھے نے دیا ہے یقینا تو اشتغال یقینی اس لئے کہتے ہیں یقینی یقین پہلے حاصل کرو قائدے کو بہت سی جگہ لوگ لگا دیتے ہیں اشتغال یقینی حاصل نہیں ہوا ہوا ہوتا لیکن اس قائدے کو لگا دیتے ہیں تو قائدے کہہ رہا ہے اشتغال یقینی یسدی اليقینہ بالبرار اگر شک ہو کہ وضو کیا نہیں کیا تو وضو صحیح تو وضو کرنی پڑے گی تو وضو کرنا پڑے گا وضو کرنا پڑے گا آپ کو اگر آپ کو شک ہو اصل وضو میں شک ہو تو وضو کرنا پڑے گا لیکن اصل وضو کیا ہوئے اس کے بعد شک ہوئے کہ وضو باطل ہوا یا نہیں ہوا تو کیا ہوا آپ کو وضو نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو کہنے حاذہ یہ صحیح کے اوپر ہے وہ عمل عام اگر عام آپ لینا چاہتے ہیں کہ عام کے اوپر جامعے کی تصویر پیش کریں تو ففیق آیت الاشکال عام من الصحیح والفاسد یعنی نماز نماز فاسد کو بھی آپ عام کی نمازوں کے ساتھ جوڑ لیں جتنی بھی صحیح نمازیں ہیں جن پر مشتہدین کے فتوے جا رہے ہیں جیسے کلوڑوں لوگ نماز پڑھ لیں ان مثلا دس کلوڑ میں سے نو کلوڑ کے اوپر فتوہ آ رہے ہیں کہ اس کی نماز جو ہے وہ مسکت قضا ہے اور اس کی نماز یترتب علیہ السواب ہے اور ایک کلوڑ کی نماز پر فتوہ آ رہے ہیں کہ اس کی نماز فاسد ہے جیسے ایک عورت جو ہے وہ دوپٹے پہ ختم ہو گیا درسو ختم ہو گیا جیسے ایک عورت دوپٹے پہ نماز پڑھ لئی ہے اور اس کے بال کھلے ہوئے تو اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہے تو اس کو بھی اگر آپ شامل کر لیں گے اس کی نماز کو بھی تو ہو جائے گا تصویر الجہاں میں کیا من السلاتِ صحیحت عام من السلاتِ صحیحت والفاسدہ تو کہہ رہے ہیں کہ تصویر جہاں میں ففی غایتِ اشکال وصل اللہ علیہ محمد وعالی تیبینت